میں سمجھتا ہوں سپیکیلیشنز بھی ہو رہی تھی یہ براؤڈ چیٹ والا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں سب سے پہلے جب یہ براؤڈ چیٹ والا ایشو ابھی ریسنٹلی ریز ہوا تو پرائم نیسر صاحب نے چونکہ یہ آرڈرز جو تھے لیابیلیٹی کا اوارڈ ہے اس کے اوپر کوانٹم کے آرڈرز ہیں اور ایک ہائی کورٹ کا ڈسیئن ہے ہائی کورٹ کا جو ڈسیئن تھا وہ تو اپیل کے اوپر ہے وہ ایس اچ پبلک ڈاکومنٹ ہے لیکن جو مین ڈاکومنٹ اس کے اندر دو ہیں کوانٹم کا جس میں لیابیلیٹی پہلے ڈیٹرمنٹ کی گئی کہ پاکستان کی اس آرڈرز میں کوئی لیابیلیٹی بنتی ہے نیب کی وہ جو کیسز تھے اور پھر اس کے اوپر جو آوارڈ ہے اس کو لے کے وہ دونوں چیزیں چونکہ وہ پرائیوٹ تھا پبلک نہیں تھا اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے اس کا ایک میکنیزم تھا پرائیوٹر صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر ہم نے جو براؤڈ شیٹ ہے اس کے لائیرز کو اوور دو ویکنڈ رابطہ کیا اپنے لائیرز کے ثرور اور چونکہ آل دو پبلکلی تو وہ کعوے مساوی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں لیکن ایسے معاملات میں اسپیشلی جہاں باہر کی جورسڈکشن بھی انوالگ ہو بڑا کیرفل دیکھنا پڑتا ہے تو اے جی آفیس کو انسٹرکشنز گئی کہ انہوں نے ان لائیرز سے رابطہ کیا جو لائیرز ہیں براؤڈ شیٹ کے اور ان سے ہمارے جو وکیل ہیں برطانیہ میں حکومت پاکستان کے انہوں نے رابطہ کیا اور ان رائٹنگ ان سے کنسنٹ لی کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ یہ تمام فیصلے پبلک کیے جائیں ان کے طرف سے یہ آج ہمیں ایمیل وصول ہوگی کل رات کوئی ان کی طرف سے ہمیں یہ مصول ہوئی ہے کہ ان کے کلائنٹس کی انسٹرکشنز ہیں کہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ یہ جو دو ڈیسیجنز جو تھے پبلک ڈومین میں نہیں تھے وہ پبلک کر دی جائیں تو اب پرائیب نیسٹر صاحب کی سپیشل انسٹرکشنز کے اوپر یہ دونوں ڈیسیجنز ہم پبلک کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ریٹن ان کی پرمیشن ہے براڈشیٹ کی طرف سے بھی ان کے لائیس کی طرف سے پبلک کرنے کی یہ اس کا جو لائیبیلٹی اوارڈ ہے یہ کوپیز بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ جو مین اوارڈ ہے یہ جو لائیبیلٹی ڈیٹرمن ہوئی ہے دو آزار سولہ کا ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے جو کوانٹم یعنی کہ کتنی لائیبیلٹی ڈالی گی اور کس مد میں ڈالی گی یہ دونوں یہاں موجود ہیں آپ کو الیکٹرونک کافیز بھی پی ای ڈی شیئر کر دیگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ریفرنس کے لیے جو ہائی کورڈ کا ججمنٹ ہے جو آلڈی پبلک ڈومین میں بھی ہے اور وہ سرکلیٹ بھی ہو رہا ہے جو اپیل فائل کی تھی حکومت پاکستان نے اس کے اوپر جو ڈوسین ہے تو یہ تینوں ڈاکومنٹس بلخصوص یہ لائیبیلٹی کا اوارڈ اور کوانٹم کا اوارڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں اور آپ کے لئے پبلک کے لئے آویلبل ہیں تاکہ آپ خود اس کے اوپر سے دیکھ سکیں کہ یہ پوری اس کی ایک پوری ہسٹری کیا ہے اس پورے معاملے کی چیزیں کیا ہونی ہیں اور وہ کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں باقی پھر میں آپ کے سوالات کے لئے موجود ہوں گا ایک میں چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پبلک کرنے کی وہی بنیاد جو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی ٹرانسپرینسی کے بغیر نہیں آسکتی ہم چونکہ عوام کو رپیزنٹ کرتے ہیں عوام کے ساتھ اسی منشور کے ساتھ آئے ہیں تو وزیراعظم صاحب نے جیسے کہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ٹرانسپرینسی کے لئے ہر چیز جو پبلک ایکسیس میں ہونی چاہیے وہ بالکل حکومت کو کرنی چاہیے تو اپنی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنے بھی کمیشنز بنوائے گئے ان کی رپورٹس بھی پبلک کی گئی یہ بھی امیجیٹلی پبلک کی گئی جو پہلے کبھی نہیں کی گئی یہ بھی دیکھئے گا کہ یہ دو ہزار سولہ کا آوارڈ آیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی پبلک کر دیا گیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مختصرن آپ کو بتا سکوں کہ براؤڈ شیٹ اور یہ ایسٹ ریکاوری والا جو تھا دو ہزار سے لے کے دو ہزار بیس جہاں پہ ہم بیٹھے ایک ہیس میں یہ پوری ٹائم لائن کچھ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو بھی ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ واضح ہو سکے سب سے پہلے یہ معایدہ ہوتا ہے سن دو ہزار میں جون دو ہزار میں یہ ایسٹ ریکاوری ایگریمنٹ ہوتا ہے نیب اور بروڈ شیٹ کے مہبین ایسٹ ریکاور کرنے کے لیے ڈیٹھ ہے جون دو ہزار جنرل مشرف کی گارمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معایدہ بھی ہوا جولائی دو ہزار میں وہ ایک اور ایجنسی تھی جس کا نام تھا آئی اے آر انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری تو یہ دو معایدے ہوئے ایک جون دو ہزار میں ہوا دوسرا جولائی دو ہزار میں ہوا دسمبر دو ہزار میں یہ اب ایک دوسری ڈیٹھ بڑی امپورٹنٹ ہے دسمبر دو ہزار میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیریس سعودی عربیہ چلے گئے یہ دسمبر دو ہزار میں ہوا تھا اس کے بعد یہ معایدہ چلتا رہا ان کا ایسٹ ریکاوری کا جو ان کو ٹارگٹس دیئے گئے تھے جب آپ کے پاس یہ ڈسین آئے گی تو وہ دو سو کس کے اندر سائے لوگ موجود ہیں ان کے اندر آئے جائے گئے اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ ڈیٹھ ہے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار تین اکتوبر دو ہزار تین میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معایدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ اس معایدے کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد اگلی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے انہوں نے آبیٹریشن اس وقت بھی اسی دو کمپنیوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ دو ہزار ساتھ سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معایدے کی خلاف ورزی میں ہیں ہمارے آپ کے ذمہ اتنے پیسے واجب لدہ بکتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ کیا گیا پہلا سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوتا ہے جنوری دو ہزار آٹھ میں آئی اے آر کے ساتھ یہ ایسٹ ریکووری گروپ تھا ان کو دو اشاریہ پچیس میلین ڈالرز کی ادائیگی کی جاتی ہے اس سیٹلمنٹ معایدے کے تحت اور وہ معایدہ انٹیکٹ ہے اپنے جگہ وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے دو اشاریہ پچیس میلین ٹو پائنٹ ٹو فائیو میلین ڈالرز بیس مئی دو ہزار آٹھ ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ جس کے تحت ان کے تمام جو معایدہ ہے اس کے تحت ایک اشاریہ پانچ میلین ڈالر کی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے ایک اشاریہ پانچ میلین کی یہ اٹھائے بیس مئی دو ہزار آٹھ کو یہاں پہ میں صرف کانٹیکس کے لئے واضح کر دوں پچیس مارچ دو ہزار آٹھ سے گلانی صاحب وزیراعظم تھے اور ان کی قابلہ ان پلیس تھی اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے اکتوبر دو ہزار نو کی اس معایدے ہونے کے تقریباً سوا سال ڈیٹھ سال بعد برادشیٹ دوبارہ نوٹس دیتی ہے حکومت پاکستان کو کہ آپ کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں واجب بردہ ہیں تو وہاں سے دو ہزار نو سے دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آبیٹریشن کی ایوارڈ کے لیے دو ہزار نو سے اس وقت پاکستان پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ تھی پہلے جب ادائیگی بھی کی گی سیٹلمنٹ کی تو گلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی دو ہزار نو میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلمنٹ ہوتی ہیں آکے جنوری دو ہزار سولہ میں برادشیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیکوڈیشن کی پروسیڈنگز چلی وہ لائیبیلیٹی کی ہیرنگ ہوتی ہے جو فائنل ہیرنگ ہوتی ہے لائیبیلیٹی کے لیے آبیٹریشن کے سامنے جہاں دونوں پارٹیوں کے وقلہ جاتے ہیں وہ دنوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے تمام دلائل دیے جاتے ہیں وہ ڈیٹ ہے جنوری دو ہزار سولہ کی لانڈن میں یہ ہوتی ہے اور اس وقت کے وزیراعظم میں کونٹیکسٹ کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا نواز شریف صاحب اس وقت وزیراعظم پاکستان کی اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے پانچ اگست دو ہزار سولہ کو لائیبیلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان تھے اگلی ایمپورٹن ڈیٹ ہے کیونکہ جب لائیبیلٹی آپ کی ڈیٹرمن ہو گی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے جو میں نے آپ سے یہ ڈیسین شیئر کیا اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائیبیلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براؤڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے وہ دو سال پروسیڈنگز چلتی ہیں اور اگست دو ہزار سولہ کو جا کے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے اور وہ ہیرنگ کے بعد ایک ماہ بعد اس کی جلائی دو ہزار اٹھارہ میں ڈیسین بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے اس وقت کے ٹیکر گارمنٹ آ چکتی ہماری حکومت آتی ہے اگست دو ہزار اٹھارہ میں اپیل کے اوپر ہیرنگ ہوتی ہے ایسا جو اپیل ہے وہ ہمارے دو ہزار انیس میں ہوتی ہے جولائی دو ہزار انیس میں اپیل ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں اور اس کا ڈیسین وہ شاٹ اپیل ہوتی ہے اس کا ڈیسین ہمارے خلاف آتا ہے براؤڈ شیٹ کی حق میں آتا ہے دو ہزار جون دو ہزار بیس میں انٹیرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براؤڈ شیٹ کے پاکستان میں چونکہ میرے پیسے وہ دینے ہیں یا وارڈ بھی آ چکا ہے اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو اس کے اوپر ایک انٹیرم آرڈر ہوتا ہے ایک زمنی آرڈر آ جاتا ہے جس میں وہ ایون فلیڈ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے تیس دسمبر دو ہزار بیس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براؤڈ شیٹ کو جو اس کو آوارڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ انٹیرم آرڈرز وہ وڈڈراؤ کر لیتا ہے یہاں یہ کلیریٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا کوئی ہار گیا جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی تو وہ جو انٹیرم آرڈر ہے اور وہ جو ایون فلیڈ اپارٹمنٹس وہ باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ وڈڈراؤ ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ٹائم لائن تھی جی امپورٹنٹ ہوگی اب اصل میں دیکھئے یہ جسیئنز آپ کے پاس ہیں اس کو خود پڑھئے گا آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں بتاتے نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں براؤڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور اور این آروز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے اور یہ میری رائے نہیں ہے یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں وہ یہ چیز کہہ رہی ہے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آروز جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بکتنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براؤڈ شیٹ کو حکومت پاکستان کو اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی جو مین چیزیں تھی آپ کی وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے ایک کس ملین یہ اس کا صفحہ نمبر تین سٹھ ہے جو اس کی کوانٹم کی جیجمنٹ کا ہے دو ہزار اٹھارہ مالی کا اس کے اندر جو کانٹریکچل ڈیمیجز آپ کو آوارڈ ہوئے ہیں یہ اس کا ایک پیج ہے تصویر ہے سکسٹی تری پیج کے اوپر پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے سنواتھ کس کی مد میں کس کی مد میں کتنے پیسے آپ کو دینے پڑ میں پڑھوں جی میں پڑھ اسی لیے سنواتھ رہا ہوں آپ بھی سوار کریں سوال ایک مائک آپ نے پکڑا ایک ادھر پیچھے وہ بہن نے پکڑا اچھا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے سوال اچھل رہے ہیں لیکن میری سن لیں اس کے بعد سوال کیجئے گا بنے بنائے سوال نہ کرنا اچھا جی پہلا ہے شان گروپ کی مد میں اس میں جو ریکووری کی حصے میں کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق بیس پرسنٹ تھا تو اس کی مد میں اٹھتالیس ہزار سات سو ساٹھ ڈالر ڈیمیجز یعنی کہ اس کا حصہ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈالا گیا ایک لاکھانی ہے وہ پچیس ہزار ڈالر ہے یہ ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہو توڑا نہ آنی ہے اس لیے نہیں پوچھ دے قاسمی صاحب ایک ایٹی فائیو تھاوزنڈ سکس ہنڈرڈ ان کے مد میں ان کو آوارڈ ہوا ریفٹینر جنرل زائد علی اکبر تین لاکھ اکاسی ہزار چھ سو ڈالر شیر پاؤ دو لاکھ دس ہزار ڈالر انساری کے مد میں دو فگرز تالی گئی ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو ڈالر اس کا ٹوٹل بنتا ہے ون پوائنٹ زیرو ایٹ ملین ڈالر تو یہ جو ٹوٹل آپ کو اکیس اشاریہ پانچ ملین کی ڈیمیجز پڑے اس میں سے ایک اشاریہ سفر آٹھ ملین آپ کو ان جو میں نے پانچ چھے فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکاوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا ایک ہے شریف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ انہیں کچھ دیکھ گیا شریف میاں محمد نواز شریف 1.5 ملین ڈالر جو حصہ دیا گیا براؤڈ شیٹ کو آرپیٹریشن کی طرف سے 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں تیپ آیا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براؤڈ شیٹ کو اور شریف ادر ایسٹس یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے وہ ہے 19 ملین ڈالر 21.5 ملین ڈالر کی جو ادائیگی اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہیں ابھی آپ کو کوسٹ بھی دینی ہے بکھلا کی یہ میں آپ کو اینا راو کی قیمت بتا رہا ہوں یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سیاسی مسئلہ تھے آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں آپ لوگ ہمیں روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ 38 میں سے 34 شکے مان کیوں نہیں لیتے آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بگتنا پڑتا ہے 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف وہ صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں اور وہ کیوں پڑے ہیں یہ ججمنٹس کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھنے وہ صاف لکھتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی انعروہ ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ ہماری ہسٹری کا ہمارے ماضی کا حصہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بگتنے پڑ رہے ہیں یہ ہم نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنایا تو اس لیے آپ کو انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی دو ہزار میں اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف ایون فیلڈ پروف ہو چکا ہے باقی اس کے دیگر ایسٹس پروف ہو چکے ہیں اب جا رہا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے اب یہاں پہ اس کے پیج ٹوئنٹی تھری کے اوپر دو ہزار آٹھ ہولا جو اٹھارا والا آرڈر ہے تو اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شباز شریف پیڈ سیون پوائنٹ تھری میلین ٹو نیب سیون پوائنٹ تھری میلین ڈالرز شباز شریف یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے اس کے بعد کوانٹم میں ہائیوے کیک بیکس کا بھی ذکر ہے ہائیوے کیک بیکس کا ذکر ہے ایک سو ساٹھ میلین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائیوے میں یہ موٹر وے میں وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر ایک سو ساٹھ میلین کا کیک بیک ہے آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا آپ نے اس کو وہاں جانے دیا آپ نے اس کے ساتھ این ارو کر لیا آپ نے اس کو ڈیل دے دی اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دو ہزار سات والے این ارو سے متعلق ہے وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر ففٹی فور کے اوپر وہ آخری اس پہلا پہ لکھتا ہے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کفیلہ ہے کہ دو ہزار میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی اس کے بعد ہے ان اکٹوبر 2003 there was some reason why NAB chose not to terminate the ARA asset recovery agreement by exercising its contractual right to do so which would have left it exposed to future claims in respect of registered targets it was after نواز شریف's return from exile in 2006 that NAB was willing to reach a final settlement with broadsheet which they cost of NRO ہوئی ہے ججمنٹس کو ببلک کر دیا ہے یہ آپ کے لئے available ہیں ابھی electronic copies بھی آپ کے ساتھ پی ای ڈی شیئر کر لیتی ہے جو وزیراعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا غزرا کی کمیٹی کے ذمہ کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی آپ اس کا اتصاف کریں آپ اس پہ دیکھیں اب اس پہ یہی ہوگا جو میں نے آپ سے ارز کی جو کمیٹی بنا دی گئی وہ اپنی سفارشات دے گی کہ اس کے اوپر کیا عمل کیا جائے کس کے خلاف کیا کروائی ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قانون نکتہ ہے تو اس کے مطابق جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا شہدہ صاحب یہ جو بتائی ہے کہ کس کے ذریعے پاکستان میں آئی ہے کس ایک جمع پائی نہیں کس کس کمیٹی دعویٰ ہے کس کس کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے اس کے اندر سے محنت کرنی ہے دیکھنے سوال دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو نیب نے ریکووریز کی پاکستان کے اندر ہوئی نیب نے ریکووریز کی ایک وہ مد ہے جو نیب کے پاس پورے شوائد اویلیبل تھے اور ریکووریز ہو سکتی تھی جو کہ انیس اور پلس ون پوائنٹ فائی میلین جو شریف خاندان کی ہے وہ ریکووری ہے جو ریکووری ان کے پاس ہر چیز موجود تھی اس ادارے نے ان کو اسسسٹنس دی لیکن اس کے باوجود وہ ریکووری انہوں نے نہیں کی جو کہ اب ہونی ہے اور وہ ہوگی اس میں انہوں نے یہ بیسیز لی ہے یہ اربیٹریٹر کا فیصلہ تھا ہم نے تو ہم اپیل میں بھی گئے ہم نے کہا جو حکومت پاکستان اور پیٹی اے کی گورنمنٹ میں اپیل کی سنوائی ہوئی اس کی لنڈن کی ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل میں کہا کہ یہ ریکووری ہو جائے کہ جو معایدہ ہوا براڈ شیئر کا اور اس وقت جو مجھے کی حکومت تھی اب اس معایدے کے پرونٹ میں پڑھے تو اس میں بھی بڑے سوال ہوتے ہیں کہ مجھے براڈ شیئر نے دیکھ گورنمنٹ پاکستان کو کہ نیاب جی کو اکبری کرتی تو پیسے براڈ شیئر کو پیسے جاتے ہیں جو ٹونٹ پر پر کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کی کنسیلیشن ہے کہ اس وقت جو میریٹری بیلیم کی سرپائنی میں یا اس وقت میر کے پاس سرپائنی تھے ان کو بھی معایدہ بھی کیا گیا بارہ ایٹی میٹری ٹیکس پیر بنی یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ نے پہلے کہا ارمیر منصور الحق کا یہ جو قوانٹم تھا دو معایدے تھے ایک تھا آئی اے آر کا اور ایک تھا براڈ شیٹ کا براڈ شیٹ کے قوانٹم جو انہوں نے اس کا چارٹ بنایا ہے جس کے تحتیل آپ کو کچھ اوارڈ ہوا ہے اس کے اندر منصور الحق کا نام نہیں ہے دوسرا جو آپ نے کہا ہے تو بھائی میرے اس ہی کے لیے یہ ہی بتائے گی کہ کس کس چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ بات تو شروع ہوتی ہے جب یہ براڈ شیٹ کا معایدہ ہوتا ہے اور آئی آر جون یا جولائے تھا دو ہزار اس سے لے کے یہ بیس تک یہ تمام پیریڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ تمام کو دیکھنا بڑا ضروری ہے ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے تو اس ہی